ہی ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل بی ایلرٹ تو آج میں بات کروں گی گلائکولیک ایسیڈ کریم 6% کے بارے میں یہ ایک ریکویسٹڈ ریویو اس کی ریکویسٹ پر پاس آئی تھی کہ میں اس کریم کو اپنے سکین پر ٹرائے کر کے ریویو کروں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل پر آپ کو آنسٹ ریویو ملیں گے جنہیں میں اپنے خود کے سکین پر ٹرائے کر کے ریویو کرتی ہوں آپ کو اس کریم میں جیسے یہ کریم ہے 6% میں اس میں آپ کو 12% میں بھی ملے گی اگر آپ کو 12% کا ریویو چاہیے تو میرے کمنٹ باکس پر آپ بات آئیے میں اس کا ریویو پوری کوشش کروں گی کرنے کی کیونکہ مجھے اتنے جلدی میں کسی بھی کریم کا ریویو نہیں کرتی ہوں مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ میں اپنے سکین پر ٹرائے کرتی ہوں فلالہ میں اس کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اس کے پرائز کی بات کر لیتے ہیں یہ ملے گی آپ کو 170 کی یہ آپ کو 1 ایمجی آپ کو کلک آن کلیر سے لے سکتے ہیں میں نے سے لیا ہے 1 ایمجی سے اب بات کرتے ہیں اس کے فارمولے کی تو دیکھیں فارمولا تھوڑا سا اس کا چپ چپا ہے تھوڑا سا گریسی ہے جس کی بہت زیادہ آئیلی سکین ہے ان کے لیے نہیں ہے ڈرائی ہو یا کومینیشن ہو یا نورمل ہو ان کے لیے بیچ تک یہ کریم پرفیکٹ ہے اور ایک بات یہ ہے کہ سمر میں آئلی سکین والے تو بلکل بھی نہ لگائیں لیکن ہاں ونٹر میں آئلی سکین والے اسے ٹرائے دے سکتے ہیں اب بات آتی ہے اس کی سمیل دیکھیں سمیل اس کی میں نے میری چینل پر آپ کو زیادہ در تو میڈیکیٹڈ کریم کے ہی ریویو ملیں گے تو اتنی گندی سمیل کسی بھی کریم کی آس تک تو نہیں آئی لیکن اس کیلیم کی بہت زیادہ آئی ہے جسے فیس پہ جیسے اپلائی کرتے ہو تو آپ کو سانس روکنی پڑے گی تب آپ اسے اپلائی کر پاؤ گے کیونکہ بہت زیادہ عجیب سی اس میں سمیل آتی ہے دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ یہ کلیم کرتی ہے کہ درائی سکین کے لیے ہے بیسک یہ درائی سکین کے لیے ہی ہے درائی سکین کے لیے بہت ہی اچھی ہے اب دوسرا ہے یہ ہائپر پگمنٹیشن کے لیے تو دیکھیں ہائپر پگمنٹیشن میں یہ ریجل تو دے گی لیکن بہت ہی سلو دے گی بہت ٹائم لگ جائے گا کیونکہ سکین کو پیل نہیں کرتی ہے یہ سف آپ پتلی سے لیا لگاؤ گے اگر ہائپر پگمنٹیشن کے لیے جو بیسٹ کریم ہوتی ہے جو سکین کو نکالتی ہے جس سے آپ کے سکین نکلتی ہے کوئی بھی کریم لگاتے ہیں تو تھوڑی خود بری ٹائپ کی ہو جاتی ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ کریم بیسٹ ریجل دیتی ہے ہائپر پگمنٹیشن کے لیے تو میں اسے ہائپر پگمنٹیشن کے لیے تو میں نہیں بولوں گی اب بات آتی ہے کہ ایکنے کے لیے تو دیکھیں ایکنے میں یہ بلکل صحیح ہے کہ ہاں اگر آپ کے سکین پہ ایکنے آتے ہیں تو جائیں گے بھی اسی سے کیونکہ بیچ میں کیا ہوا تھا جب میں ایسے یوز کر رہی تھی تو میرے فور ہیٹ پہ آئے تھے میرے پورے فیس پہ کئی بھی ایکنے کے پرابلم نہیں ہوئی لیکن صرف میرے فور ہیٹ پہ ایکنے نکلے تھے اور گئے بھی اسی سے ہی میں نے کوئی بھی کریم نہیں لگائی بیسے تو میں تینسینول یا فی کلین تھری کریم ہمیشہ رکھتی ہوں اپنے پاس کریم نہیں وہ جیل ہیں ہمیشہ رکھتی ہوں کبھی بھی مجھے ایکنے کے پرابلم ہوتی ہے میں صرف ایک رات میں ہی میرے ایکنے گائب ہو جاتے ہیں تو ایکنے کی مجھے یہ پرابلم کیونکہ میری آئلی سکین ہے تو ساید اس وجہ سے ہوا ہو تو اس کا یہی تھا یہ کریم صرف کرتی ہے ایکنے کے لیے ہائپے پگمنٹیشن کے لیے اور ڈرائی سکین کے لیے کریم کا اتنا ہی ہے اب بات آتی ہے جیسے میرا تھا کہ میں ٹارگیٹ تھا کہ میں اسے دس سے پندرہ دینے سے لگا کے ریویو کروں لیکن میں نے دس دن اور ایشٹرہ بڑھائے وہ کیوں کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ اس سے جو اوپن پور تھے وہ سرنک ہوئے تو یہ چیز بہت اچھی لگی مجھے اگر کسی کے فیس پہ بہت زیادہ اوپن پور ہیں تو میں ان سے کہوں گی اس کریم کو ضرور ٹرائے دیں سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی میڈیگیٹڈ کریم ہو تو ضرور ہی نہیں ہے وہ ہر کریم وائٹنگ کے لیے ہو آپ کے سکین کو نکھاننے کے لیے ہو اس کریم کے آپ کے سکین ٹون پہ کوئی بھی ریجلٹ نہیں ملیں گے جیسے آپ کے سکین ٹون ہے ویسے ہی رہے گی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ڈل بھی ہو جائے اگر آپ دھوپ بغیرہ میں نکل رہے ہو تو لیکن فیر تو یہ کریم آپ کو بلکل بھی نہیں کرے گی تو اوپن پور کے لیے بیسٹ ہے میرے سکین پہ اتنے اوپن پور نہیں ہے کہ میں اسے کنٹینیو کروں اگر آپ کے فیسٹ پہ اوپن پور ہیں تو آپ اس کریم کو ضرور ٹرائے کیجئے میری طرف سے یہ بلکل ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے جس کے اوپن پور ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک سبسکرائب ضرور کیجئے